بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ جَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں شیراز مغل ناظرین آج چونکہ محول معاشرے کے اندر ہر طرف دیکھا جائے بہیائی ہے گناہ ہے گناہ سریعام لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے وہ نوجوان ہیں کہ جو چاہتے ہیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو بے شک وہ اللہ کی طرف اگر رجوع کریں گے وہ توبہ طائب کریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اب اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں ہم نے بڑے بڑے گناہ کر لیے آج محول معاشرے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے گناہوں سے بچنا لیکن اگر ہم لوگ بعض ہمارے نوجوان ایسے معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کو اللہ کا ڈر ہے جن کو خوف ہے وہ توبہ طائب بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو شکوے شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر دوسری دن گناہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی آیت ہے لا تک نہ تو میں رحمت اللہ جتنے بھی گناہ کر لیے آپ نے چاہے وہ کسی بھی طریقے کا گناہ ہو آپ نے ہر طریقے کا گناہ کر لیا آپ نے اگر پہاڑ کھڑے کر دیا ہیں گناہوں سے بھر بھر کے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے لا تک نہ تو میں رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو لوٹ آؤ واپسی اللہ تعالیٰ کو جب بھی کوئی انسان پکارتا ہے جب بھی کوئی گڑ گڑا کہ اللہ کی آگے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی آگے روتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اگر کوئی صاف نیت سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اس کو معاف بھی کرتا ہے میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اگر ہم لوگ توبہ اگر کر رہے ہیں ہم اگر دعائیں کر رہے ہیں تو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی اگر ہم توبہ طائب کرتے ہیں پھر دوسرے دن قناہ کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ توبہ طائب کرتے ہیں کہیں وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی ہوئے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تک نہ تو میر رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اب بارش کا قہد پڑ گیا بارشیں نہیں ہو رہی تو لوگ بڑے پریشان ہیں وہاں کے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی یا ہم کلام ہوئے یا اللہ بڑی قہد سالی ہے بارشیں نہیں ہو رہی فصلے ساری خراب ہو رہی ہیں تو لوگ ہماری میری ریایہ میری عمد بڑی پریشان ہے تو کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلان جگہ جاؤ جا کر اکٹھے ہو کہ توبہ طائب کرو اللہ کے آگے دعا مانگو تو بے شک میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں اور بارشیں بھی شروع ہو جائیں گی تو کافی دیر تک امتیوں کو ساتھ لے کے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے لہے رہے لیکن دعا قبول نہ ہوئی پھر واپس ہی پلٹے یا اللہ میں نے تو دعا کی ہے لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی میری عمد میرے سامنے کھڑی ہے ہم لوگ مل کے دعا کر رہے ہیں ہم لوگ مل کے التجائیں کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالی نے فرمایا جا کے تم دوسری دفعہ پھر دعا کرو کیونکہ تمہاری جو عوام ہے امت ہے اس کے اندر ایک گنہگار شخص ہے اس انسان کا پتہ لگاؤ اس کے بعد جا کے بارش برساؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے واپسی اپنے مجمع کی طرف آئے اپنے جو لوگ تھے وہاں پر ان کی طرف آئے اور کہنے لگے تم لوگوں کے اندر کوئی ایسا گنہگار شخص ہے مجھے بستی والے بتاؤ ایسا کون سا گنہگار شخص ہے کہ میں دعا بھی کر رہا ہوں اللہ تعالی فرما رہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا یا وہ سریام نہیں ہوگا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا تو اسی ٹائم پر یہ جو ٹائم گزر رہا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں سے بات چیت کر رہے تھے اسی دوران جو گنہگار شخص تھا اس کے دل پر رحم آ گیا اور وہ رونے لگ گیا وہ گڑ گڑا کے رونے لگا اللہ کے آگے معافی مانگنے لگا روتے روتے اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آیا اور اس شخص کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا جیسے ہی معافی دے دی تو اس کے ساتھ ساتھ بارش برسنا شروع ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے التجاہ کی یا اللہ میں تو اس امتی کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے گناہ کیا حالانکہ آپ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا جب تک اس گناہگار شخص کو سریعام نہیں کرو گے اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا تو بارش کیوں برسا دی گی تو اللہ تعالی نے فرمایا اسی مجمعے کے اندر جو گناہگار شخص تھا اس نے دل سے توبہ کی اور میں نے اس کی توبہ قبور کر لی اسی وجہ سے میں نے بارش برسا دی اسی طریقے سے حجاج بن یوسف سکفی کا اپنے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دن وہ حج کرنے آیا تو اس نے دیکھا ایک نابینہ شخص کھڑا ہے اللہ کے آگے دعائیں مانگ رہا ہے رو نہیں رہا لیکن دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ تو میری آنکھیں واپسی کر دے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی حجاج بن یوسف سکفی بڑا ظالم بچہ تھا اس کے پاس گیا جا کے کہنے لگا تو کیوں التجائیں کر رہے دعائیں کر رہے تیری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی وہ کہہ رہا ہے میں تو کئی دنوں سے یہاں کھڑا ہوں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو حجاج بن یوسف سکفی نے کہا میں سات چکر لگا کے خانہ کعبے کے واپسی آوں گا اگر تمہاری یہ آنکھیں واپسی نہ آئی تو میں تمہارا گلہ کاٹ دوں گا تو اسی طریقے سے حجاج بن یوسف سکفی نے جب پہلا چکر کاٹنا شروع کیا اب یہاں پر جو شخص تھا جو پہلے دعائیں مانگ رہا تھا لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو اب وہ پھر دعائیں کرنے لگا اور رونے لگا اور دل سے رونے لگا اللہ کے آگے التجائیں کرنے لگا یا اللہ میری آنکھیں واپسی کر دے کیونکہ یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے اب جیسے واپسی آئے گا میری گردن کاٹ دے گا جیسے ہی سات چکر لگا ہے واپسی آیا وہ جو نبینا شخص تھا اس کی آنکھیں واپسی سے صحیح ہو گئی تو وہ صحیح ہونے کی وجہ کیا تھی کیونکہ اس شخص نے خجاج بن یوسف حقفی کے ڈر سے اللہ کے آگے دل سے توبہ کی تھی گڑ گڑا کے وہ رویا تھا اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو ماف بھی کر دیا تھا اور وہ آنکھیں بھی واپسی آگئی تھی تو آج کی میری ویڈیو اسی پر ہے اگر ہم دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں اگر ہم دل سے توبہ طائب کریں بے شک اللہ تعالی ماف کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا لا تقنا تو میں رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو دوستو مسلمانوں ضرور یہ پیغام شیئر کرو تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچیں